یہ دنیا ایک تباہ کن اختتام کی طرف توڑ رہی ہے ہم بالکل آخری وقت پر ہیں اور اسی آخری وقت یعنی قیامت کے متعلق ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی علامات اور نشانیوں کا بتا دیا ہے چونکہ ہمیں خبردار کرنے کے لیے کافی ہیں یہ نشانیاں کب پوری ہوں گی اور ان کے پورا ہونے کے کتنے عرصے بعد قیامت قائم ہوگی یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا نہ بولیں ناظرین قیامت کے واقع ہونے کا عقیدہ ہمارے اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک اہم عقیدہ اور ہمارے ایمان کے حصے میں سے ایک اہم حصہ ہے قیامت پر ایمان و یقین سے انسان کی دنیاوی زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے اور آخرت سمر جاتی ہے اس لیے اسلام نے ایمان بالآخرہ اور روز قیامت پر ایمان لانا فرض ہے اور اس کے بغیر ایک انسان کا ایمان صحیح نہیں ہو سکتا قیامت کی چھوٹی چھوٹی بہت سی ایسی نشانیاں ہیں جو پوری ہو چکی ہیں جیسا کہ احادیث میں بیان ہوا ہے کہ اولاد والدین کی نافرمان ہوگی ان کی توہین کرے گی علم اٹھ جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی معاملات نہ اہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں گے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے لیے فرمایا تھا جس نے قیامت کے متعلق سوال کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کام نہ اہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں تو پھر قیامت کا انتظار کرو اسی قسم کی بہت سی چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں جو پوری ہو چکی ہیں لیکن آج کی ویڈیو میں ہم ان چند بڑی نشانیوں کے متعلق جانیں گے جن کا پورا ہونا ابھی باقی ہے امام مہدی کا ظہور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی امام مہدی کا ظہور ہے جس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف احادیث میں کیا ہے کہ قرب قیامت حضرت مہدی کا ظہور ہوگا حضرت مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے وہ میرے ہم نام ہوں گے یعنی کہ ان کا اصلی نام محمد ہوگا لیکن ان کا لقب مہدی ہوگا اور حدیث مبارکہ کی روح سے یہ بات بھی واضح ہے کہ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ مشابت ہوگی ان کی آمد سے زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی اور سات سال تک ان کی حکمرانی رہے گی دجال کا ظہور قرب قیامت کی بڑی علامات میں سے ایک دجال کا ظہور ہے اور انسانی تاریخ کے ابتدا سے انتہا تک کا سب سے خطرناک فتنہ ہوگا یہی وجہ ہے کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے خبردار کیا صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں کھڑے ہوئے اور اللہ کی تعریف اس کی شان کے مطابق بیان کی پھر دجال کا ذکر فرمایا کہ میں تمہیں اس سے ڈراتا ہوں اور کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو اس سے نہ ڈرائیا ہو البتہ میں تمہیں اس کے بارے میں ایک بات بتاتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی تھی اور وہ یہ کہ وہ کانہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کانہ نہیں ہے مختلف احادیث کی روح سے ہمیں دجال کا خلیہ پتہ چلتا ہے جس کے مطابق دجال ایک جوان مرد ہوگا دراز قد اور ایک آنکھ سے کانہ ہوگا اور کانی آنکھ ایسی ہوگی جیسے پھولا ہوا انگور ہو جبکہ اس کی ایک آنکھ خون الود ہوگی اس کا سینہ چوڑا اور ذرا سا اندر کی طرف دنسا ہوا ہوگا دجال کی پیشانی چوڑی ہوگی اور دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا جسے ہر مسلمان پڑھ سکے گا چاہے اسے پڑھنا آتا ہو یا نہ آتا ہو اور اس کے بال گنگریالے ہوں گے وہ مختلف شوبدوں کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا اہل ایمان اس کے فتنوں کی وجہ سے سخت پریشانی اور تنگی کے عالم میں بھاگ کر دخان نامی ایک پہاڑ میں پناہ لیں گے لیکن دجال ان کا پیچھا کر کے پہاڑ کا گہرہ کر لے گا اہل ایمان سخت بوک اور تکلیف میں مبتلا ہوں گے تب اللہ پاک حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائے گا نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے روایات سے پتا چلتا ہے کہ نہ تو وہ زیادہ لمبے قد والے ہوں گے اور نہ ہی پست قد بلکہ ان کا درمیانہ قد ہوگا ان کا رنگ سرخ و سفید ہوگا اور ان کا لباس ہلکے زرد رنگ کے دو کپڑے ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی مشق کے مشرقی جانب سفید مینار کے پاس آسمان سے اتریں گے اس وقت وہ ہلکے زرد رنگ کی دو چادروں میں ملبوس ہوں گے اور اپنے دونوں ہاتھ دو فرشتوں کے بازوں پر رکھے ہوئے ہوں گے جب سر جٹکائیں گے تو اس سے پانی کے قطرات ٹپکیں گے اور جب سر اٹھائیں گے تو اس سے ایسے قطرے گیریں گے جو موتیوں کی طرح چمکدار اور سفید ہوں گے آپ کے سانس کی خوشبو جو کافر بھی پائے گا اسی وقت مر جائے گا پس عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے حتیٰ کہ اس لدھ کے دروازے پر پا لیں گے اور وہیں اس کو قتل کر ڈالیں گے یاجوج ماجوج ناظرین قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یاجوج ماجوج کا خروج بھی ہے یاجوج ماجوج یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں جن کے راستے کو جو کہ دو پہاڑوں کے درے میں تھا ذلکرنین بادشاہ نے ایک مضبوط دیوار سے بند کر دیا تھا قیامت کے قریب یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور اس قوم کا دنیا میں خروج ہوگا بہت سی روایات سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ یاجوج ماجوج کا خروج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوگا یہ بہت تباہی پھیلائیں گے کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا بلا کر یہ حد ہی ایک وبا سے ختم ہو جائیں گے دابت الارز کا نکلنا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے دابت الارز کا نکلنا بھی ہے جس کی دلیل ہمیں قرآن پاک سے ملتی ہے اور جب ان پر بات آ پڑے گی تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو لوگوں سے کلام کرے گا اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہ کرتے تھے مختلف احادیث میں بھی اس کا تذکیرہ ملتا ہے جیسا کہ اس کے نام سے واضح ہے یہ جانور زمین سے نکلے گا جس دن سورج مغرب سے تلو ہوگا اسی دن یا اگلے دن یہ عجیب الخلقت جانور زمین سے نکلے گا مکہ مکرمہ کا ایک پہاڑ جس کو کوہ صفا کہتے ہیں وہ پھٹے گا اس میں سے ایک عجیب الخلقت جانور نکلے گا اور لوگوں سے کلام کرے گا جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت صالح علیہ السلام کے ناکہ کو پتھر سے نکالا تھا اسی طرح اپنی قدرت سے قیامت کی قریب زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو لوگوں سے کلام کرے گا اور قیامت کی خبر دے گا مومنوں کے چہروں پر ایک نورانی نشان لگے گا جس سے مومنین کے چہرے روشن ہو جائیں گے اور کافروں کی آنکھوں کے درمیان ایک مہر لگائے گا جس سے ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے سورج کا مغرب سے نکلنا سورج کا مغرب کی طرف سے تلو ہونا قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہوگی حدیث مبارکہ میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک سورج مغرب سے تلو نہ ہوگا پھر اس کے بعد جب وہ تلو ہوگا تو لوگ اسے دیکھتے ہی ایمان لے آئیں گے مگر یہ ایسا مرحلہ ہوگا جب کسی نفس کے لیے اس کا ایمان قبول کر لینا سود مند نہ ہوگا کیونکہ اس سے پہلے نہ تو اس نے ایمان قبول کیا تھا اور نہ ہی اپنے ایمان سے کسی اچھائی کو حاصل کیا تھا گویا کہ اس بڑی نشانی کو دیکھ کر ہر شخص یہ جان جائے گا کہ اب قیامت آنے والی ہے اس کے وقوع میں زیادہ دیر نہیں ہے اس سے لوگوں میں خوف و حراس پھیلا جائے گا لیکن یہ وقت نزا کے وقت کی طرح ہوگا کہ جس طرح نزا کے عالم میں توبہ قبول نہیں ہوتی ایسے ہی جب سورج مغرب سے تلو ہوگا تو توبہ کے دروازے بند کر دیے جائیں گے قیامت کب قائم ہوگی اور ان نشانیوں کے پورا ہونے کا وقت کب ہوگا تو اس کی ٹھیک ٹھیک تاریخ تو دور کی بات ہے سال اور صدی اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں یہ ایک ایسا راز ہے جو اللہ رب العزت نے کسی فرشتے یا نبی کو بھی نہیں بتایا جبریل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو ان کو بھی یہی جواب ملا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا قرآن حکیم نے بھی بتایا کہ قیامت کے مقرر وقت کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہیں